فاطمہ سب آنٹیوں کو اسلام کرو اسلام علیکم اچھا آج فاطمہ کا چھوٹا بھائی آیا ہوئے سیم علی فاطمہ آج بہت ہی خوش ہے کل فاطمہ گئی تھی اپنے بھائیوں اور امی سے ملنے تو یہ سیم بھی ساتھ آ گیا سیم آپ اسلام کرو ایسی سیم علی دیکھو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سلام کرو چلا فاطمہ اب سیدھی ہوکے بیٹھو آنٹی کے لیے دعا نہیں کرنی وہ بھی کرے گا وہ تو بہت اچھا بچہ کہنا مانتا ہے آپ بھی کرو چلو سب سے پہلے آپ کی آنٹی ہیں آپ کی آنٹی ہیں آنٹی فروا آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی مجھے صحت اور تنرستی دے اور زندگی والی اولاد دے ٹھیک ہے چلو بولو اللہ تعالی نہیں نہیں بولو نہیں آپ کو آتا ہے بولو پھر میں آپ کو چیز لے کر دوں گی بولو چیز یاد کرو وہ دیکھو سیم علی نے کیا وہ اچھا بچہ ہے سیم علی یہاں سے کرو ہاں وہ بھی کرے گا آپ تو کرو نا فاطمہ چلدی کرو بولو اللہ تعالی بولو آنٹی کو آنٹی کو صحت دے اور لمبی زندگی والی لمبی زندگی والی اولاد دے آمین اور اس کے بعد ہے آپ کی آنٹی ان کا نام ہے ختیجہ نمان انہوں نے بھی کہا کہ میرے لئے بھی دعا کریں تو بولو اللہ تعالی آنٹی کو لمبی زندگی دے اور پریشانیاں دور کریں اور ہمیشہ خوش رکھیں ملے اچھا چھوکو لکھیں آمین آمین سم آمین آمین اور ایک اور کمینڈا ہے وہ بھی آپ کی آنٹی ہے اور ان کی بیٹی کا نام ہے ننی سی ان کی بیٹی ہے آپ کے جیسی ان کا نام ہے زارہ فاطمہ وہ آپ کی ایج کی ہے ٹھیک ہے آپ نے ان کے لئے دعا کرنی ہے بولو اللہ تعالی وہ آپ کی طرح باتیں نہیں کرتی آنٹی کیاری تھی آپ ان کے لئے دعا کرنا کہ وہ بھی فاطمہ کی طرح پیاری پیاری باتیں کیا کریں ٹھیک ہے نا اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اور اس بس ننی سی پری کو ننی سی پری کو صحت دے چھات دے اور اپنا رحم و کرم فرمائے کلائے تاکہ وہ بھی وہ بھی باتیں کریں باتیں کریں آمین آمین سمہ آمین آمین چلو آنٹی سے بولو آنٹی آپ نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ وہ بھی میری طرح باتیں کیا کرے گی ہے نا باتیں کریں کی نا نہیں اللہ سمہ آمین چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلو ایسے کر لو آمین سمہ آمین آمین سمہ آمین سم علی آپ ہی کر لو سم علی کو تو لگتا ہے نیند آ کی ہوئی ہے سارا دن فاطمہ اور یہ سم کھیلتے رہے نا مٹی میں تو آپ لگتا نیند آ رہے ہیں اس کو بیٹھا بیٹھا ہی سو جائے گا بلکل معصوم سا ہے خود دکھانا پینے کھا لے سارا دن کھیلتا رہتا ہے اور بیٹھا بیٹھا ہی سو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ سے زبردست ہوں میری دعا ہے کہ میرے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور ہمیں شاہستے مسکراتے ہوئے رہیں اور جو بھی کوئی پریشان ہے اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین سم آمین تو اسی نیاک دعا کے ساتھ آج کے ویلوکہ کرتے ہیں آغاز تو جی ابھی دوپیر کا ٹائم ہے ابھی میں سو کر اٹھی ہوں تو میری آنکھیں بھی صحیح طریقے سے نہیں کھول رہی دوپیر کا ہمارے سونے کی روٹین کیا ہوتی ہے اور ہم دوپیر کو کیا کیا کام کاج کرتے ہیں آپ سب کے ساتھ آج میں یہ شیئر کروں گی ابھی امی جی اور میں اٹھ گئی ہیں فاطمہ ابھی تک سو ہی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے گریمیوں میں دن کافی بڑے بڑے ہوتی ہیں تو سارے کام کر کے ہم سو جاتے ہیں اور ویسے بھی آئی تو تھنڈا تھنڈا موسم میں کل بارش آئی تھی نا تو آج پنکھے کی ہوا بھی تھنڈی لگ رہی تھی تو مجھے تو بہت زیادہ نیند آگئی میں سو گئی کافی دیر سونے کے بعد ابھی اٹھ ہوں ماشاءاللہ سے زانے بھی ہو گئی ہیں اور ابھی تایابو اور بجی کو کھانا دینا کیونکہ انہوں نے باہر جانا ہے ہم نے تو کھا لیا ہے میں نے اور امی جی نے ہم کھانا کھا کے پھر سوئے تھے اور ماشاءاللہ سے موسم اچھا ہے آج بادل ہیں آج بھی تھوڑے تھوڑے سے ہو سکتا ہے کہ بارش آ جائے سورج کے سامنے بھی بادل آئے ہوئے وہ دیکھیں سورج چھپا ہوا ہے اور بہت ہی پیارہ لگ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے درخت بھی بہتر ہو گئے بارش ہونے کی وجہ سے تو جی الحمدللہ سے بھی امی جی نے تایابو کو کھانا دے دیا ہے وہ کھا رہے ہیں تو ابھی امی جی بنانے لگی ہیں اور آٹا اس کے لئے پانی لینے جا رہی ہیں کیونکہ بھائی جو باہر کام گیا ہوں ہیں ان کے لئے روٹی بچی نہیں ہے تو یہ تازہ ہٹا بنا کر پھر ان کے لئے روٹی بنائیں گے اور ادھر باہر کھا رہے ہیں ابو جی کھانا درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر ہم سارے اندر بیٹھ جاتے ہیں ادھر برامدے میں اور ابو جی کو باہر کی اوہ اچھی لگتی ہے وہ ادھر بیٹھ رہتے ہیں تھنڈی تھنڈی چھاؤں میں تو جی ابھی ہمیں جی لے کر آ رہی ہیں پانی آٹا بنانے کے لئے اور ما شاء اللہ سے آج ہم نے درختوں میں پانی نہیں لگایا کیونکہ جب بارش ہوئی تھی کل تو ما شاء اللہ سے ان کو بہت ہی اچھا پانی لگ گیا تھا اور یہ تازے ہو گئے ہیں بلکل سبز سبز اور ویسے بھی ادھر بہت زیادہ کیچڑ بن گیا تھا اسی لئے ہم نے کہا کہ آج ادھر پانی نہیں لگاتے آج پھر ہم نے ادھر برتن دوئے تھے کھاڑے میں اور ما شاء اللہ سے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کیچن کہ ہمارے کیچن کی کیا حالت ہو گئی ہے بارش ہونے کے بعد ما شاء اللہ سے ابھی اتنا کلر تو نہیں اترا بس پیچھے والی سائڈ سے تھوڑا تھوڑا اتر گیا ہے کوئی بات نہیں اللہ پاک کی جیسے مرضی ہو پھر ویسا ہی ہوتا ہے بہت ہی پیارے پھول بنائے تھے میں نے پیچھے والی سائڈ پر بھی لیکن وہ تھوڑے تھوڑے سے اتر گیا ہے اور ادھر پلیٹوں کے اوپر بھی اور آگے سے تو ما شاء اللہ اتنا زیادہ نہیں اترا ابھی دوپ بھی کافی زیادہ ہے نا پہلے صورت چھپا ہوا تھا اب نکل آیا باہر اس وجہ سے بھی تھوڑے سے مدم نظر آ رہے ہوں گے لیکن اتنے زیادہ کلر نہیں اترے اور الحمدللہ سے ہمارا چولہ بھی بلکل خوش ہو گیا انشاء اللہ ہم اس کو ادھر شام کو آگ جلائیں گے ما شاء اللہ سے اب چولہ جانا کافی کھلا ہم نے بنا لیا آگ بہت آسانی سے جلے گی اور یہ اندر چھوٹا سراغ رکھا ہے تمہا نکلنے کے لیے پہلے زیادہ سراغ تھا تو زیادہ آگ ادھر چلی جاتی تھی ادھر سکھا کم لگتا تھا اور لکڑیوں کا بھی بہت زیادہ خرچہ تھا اس وجہ سے اس کو ہم نے توڑ کر یہ نیا چولہ بنایا ہے اور یہ گلے کے اندر بھی ایک پھور بنا ہوا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور ادھر کی آج ساری سفانیاں بھی کی ہیں ما شاء اللہ سے کل بارش ہو گئی تھے نا تو ساری مٹی بیٹھ گئی تھی تو صفائی جو نا بہت ہی آسانی سے ہوئی ہے اور ما شاء اللہ سے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو الحمدللہ سے بھی ہمیں جی بنا رہے ہیں آٹا اور مرگی کو ساتھ میں آٹا ڈال دیا ہے وہ آٹا کھا رہی ہے ہماری مرگی جو ہے نا ما شاء اللہ سے آٹا بڑا شوک سے کھاتی ہے اور فاطمہ وہ سوئی ہوئی ہے اوپر ما شاء اللہ سے پنکھا بھی چل رہا ہے تو جی ابھی امی جی جلانے لگی ہیں تندور کیونکہ تندور پر روٹیاں بنانی ہے اور ما شاء اللہ سے دیکھیں ادھر چھوم بھی آگئی ہے ما شاء اللہ سے یہ بڑا سا درخت لگا ہوئی ہے نا تو سورج ابھی سر میں ہے دوپیر کا ٹائم ہے ادھر چھوم آگئی ہے اس تندور پر بھی چھوم آگئی ہے اور اس ہمارے چولے پر بھی تو بندہ دوپیر کو بھی ہنڈی روٹی بنا سکتا ہے آسانی سے تو اللہ سے تندور کو آگ لگا دی ہے ابھی ما شاء اللہ سے آہستہ آہستہ جل رہا ہے اور ابھی مرگی جانا ادھر پھیر رہی ہے اور ابو جی ڈال رہے ہیں جانوروں کو چارہ دوپیر کا ٹائم ہے جس ٹائم ہم کھانا کھاتے ہیں دوپیر کا اسی ٹائم جانوروں کو بھی ڈالتے ہیں اور ما شاء اللہ سے یہ تو ہے بھی دودھ دینے والی گائے تو اس کو تھوڑا سا جلدی ڈال دیتے ہیں اور بینس کو اور وہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی بچڑی اور وہ ہے کٹا اور کچھ جانور ادھر کھڑے ہوئے چھاؤں میں اور چارہ ان کا ادھر پڑا ہوا ہے کچھ ہم نے بنا لیا ہے اور کچھ یہ بنانے والا پڑا ہے یہ شام کو بنائیں گے وہ جو بنا پڑا ہے وہ ابھی ڈال رہے ہیں بو جی یہ بینس ہے تو الحمدللہ سے تندور ابھی جلد رہا ہے لکڑیاں ڈال دی گئی ہیں جب تک یہ لال نہیں ہوتا ایسے ہی لکڑیاں ڈالتے رہنا ہے پھر ہم بنائیں گے اس پر روٹیاں فاطمہ جو نا ابھی تک سوئی ہوئی ہے ایک بار فاطمہ سو جائے نا پھر جلدی نہیں اٹھتی آج فاطمہ نے سلام بھی نہیں کیا جگانا بھی نہیں میں چار رہی کیونکہ ہم جگا دینا اس کو کچھی نیند میں تو پھر روتی رہتی ہے کوئی بات بھی نہیں مانتی اور یہ ابھی میں دکھانے والی ہوں فاطمہ کی گڑیاں فاطمہ کی امی جینا وہ گئی تھی میلے پر تو وہاں سے لے کر آئیں گے دو مٹکے اٹھائے ہوئے اس نے ایک سرپ اور ایک اور ادھر شکر ہے فاطمہ نے ابھی تک توڑی نہیں ہے یہ مٹی کی ایک بار نیچے گر گی تو بس ٹوٹ جائے گی اس کا تو کام ہو جائے گا زیادہ فاطمہ اس ٹول کے ساتھ کھیلتی ہے وہ جو ادھر پڑی ہوئی اور پالو بھی اور کچھ جو نہ کھلونے بھی پڑے ہوئے فاطمہ کو بہت زیادہ شوق ہے کہ میں کسی کو اٹھائے رکھوں بس میں جیسے اس کو کام بلکل ویسے کریں تو وہ اس گڑیا کو اٹھائے رکھتی ہے اس کو دودھ پلاتی ہے جھولے میں جھولے دیتی ہے بڑا خیال رکھتی ہے اس کا ابھی سوئی ہوئی ہے چلو بھی ہم چلتے ہیں بائی کیونکہ ہماری ہواس ان کے فاطمہ اٹھ جائے گی پھر تنگ کرے گی ہمیں دودھ پی کے فاطمہ سو گئی تھی یہ فیڈر بھی پاس پڑا ہوا ہے نیل آیا بھی تھا اور بہت پیاری نیند آئی ہوئی ہے کیوٹ بیبی یہ لیں جی کیوائی دیج کی اب یمی جی بنا لیتی ہیں روٹیاں تندور پر تب تک میں فاطمہ کو دیکھ کر آتی ہوں یہ اٹھی ہے کے نہیں فاطمہ فاطو اٹھنا ہے جارتی چلا نہیں نہیں سو جاؤ سو جاؤ سلام نہیں کرنا آنٹی کو آپ سو رہی تھی تو میں نے آپ کو آواز دی ہے اب اٹھ جاؤ سلام نہیں کرنا پھر آپ کی آنٹی نراز ہو جائے گی فاطو چلو اٹھ کر سلام کرو چلو نہیں ابھی مور خراب ہے دو منٹ کے بعد کرتے بسم اللہ فاطمہ اٹھ گئی ہے چلو آج بھائی چلے دوٹی کھانی ہے دوٹی کھانی ہے فاطمہ مامو شیئر گیا ہے تیرے واستے چیجی لے افسی ہے نا مامو شیئر گیا ہے مامو شیئر گیا ہے مامو شیئر گیا ہے چلنا ہے مامو شیئر گیا ہے خود چلے جاؤ گی چلو ادھر آؤں پہلے میں آپ کے بال ساتھ کرو پھر بھائی چلی جانا ہاں بال سہی کرا نہیں کیوں ہاں پہ کار لے سے ہاں پونے لگی ہوئی ہے پونے لگی ہوئی ہے چلو اسلام کرو پھر پڑھوں میں فاطمہ پڑھتی پڑھتی سو گئی میں ادھر پاس سوئی ہوئی تھی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا فاطمہ ادھر کام لکھ رہی تھی واو فاطمہ نے کتنا پیارا کام لکھا ہے کام لکھتی لکھتی فاطمہ اپنا ریجسٹر اور پینسل پاس لے کر سو گئی ہے نا ایسی بات ہے نا فاطمہ کیا لکھ رہی تھی بتاؤ ہاں کیا لکھ رہی تھی ہاں یہ کاغذ کیوں پھاڑے ہیں ہاں دیکھو فاطمہ کو نا کوئی سستی نا کچھ بہت اچھی بچی ہے فاطمہ ہے نا ہاں ہاں جی اسکول کھلتے ہیں نا چھوٹیاں گرمیاں کے پھر فاطمہ کو انشاءاللہ ایڈمیشن کرواتے ہیں بہت شوق ہے اسے کام لکھنے کا اور پڑھنے کا جی ہاں کتا ہاں اوہ اے کن نے بنائے نہیں میں نے بنائے یہ فاطمہ کو میں نے بنا کے دیا فاطمہ کہتی ہے مجھے کارٹون بنا کے دو ہاں نا ٹھیک ہے یہ میری راتی ہے صحیح ہے نا فاطمہ آپ بھی ایسے کام لکھا کرو مرگی بھی آشتہ آشتہ فاطمہ کی طرف جا رہی ہے فاطمہ جلدی سے اسلام کر دو اسلام کرو اسلام علیکم چلو کوئی بات نہیں آ جائے گا بھی کام لکھ رہی ہو کیسے فاطمہ کام لکھتی ہے لکھ کے دکھاؤ بڑا سوڑا کام لکھنی ہے دودھ ہے نا آئے گی ہے صحیح ہے چلو لکھو لکھو ماشاءاللہ سے امی جی نے روٹیاں بنا لی ہیں ابھی اوپر لگا رہی ہیں مکھن اور کچھ روٹیاں اندر بھی کھڑی ہوئی ہیں اس گرمی کے موسم میں روٹیاں بنانا بھی بہت ہی مشکل کام ہے امی جی ایسے پسینوں پسین ہوئی ہوئی ہے اور ادھر چولے میں بھی آگ جل رہی ہے ادھر شاید سالن بنانا ہوگا سالن نہیں اوپکت دھرنی آگ اچھا اوپکت دھرنی سالن نہیں بنانا تو جی پیارے ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور پلیس چینل میں نئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا پھر ملتے ہیں اگلے ویلوگ کے ساتھ تب تکلے اپنا بہت سارا رکھے گا خیال اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا فاطمہ ابھی اندر بیٹھی ہے میں اس کو جارہ تنگ نہیں کری کیونکہ وہ ابھی ابھی اوٹھی ہے پھر رونے لگ جاتی ہے اس وجہ سے تو اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے فاطمہ کے ساتھ ہی تب تک کے لیے اللہ حافظ